السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدوہو ونصلی علی رسول کریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کے سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پارٹ نمبر 53 پہلے جملہ سن لیجئے تاکہ یہ جملے کے اوپر پورا قصہ سمجھ لے آئے گا عقل من کے لئے اشارہ کافی ہے ہم یہاں جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کئی برادران وطن ہم سے ملنے آتے ہیں تو ہم ان کو ایک جملہ کہتے ہیں کہ آپ کس کی عبادت کرتے ہیں جس نے آپ کو بنایا اس کی یا جس کو آپ نے بنایا اس کی تو وہ سمجھدار آدمی ہوتا ہے سمجھ جاتا ہے اسی قسم کا قصہ ہوا خالد ابن سعید کے ساتھ خالد ابن سعید ابن العاص یہ سابقین اولین میں سے ہیں چوتھے اور پانچویں مسلمان ہیں اسلام لانے سے پہلے یہ خواب دیکھا کہ ایک نہایت وسیع اور گہری آج کی خندق کے کنارے پر کھڑا ہوں میرے باپ سعید مجھ کو اس کی طرف دھکیلنے کا ارادہ کر رہا ہے اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے خواب میں اور میری کمر پکڑ کر کھینچ لیا خواب سے بیدار ہوا اور قسم کھا کر میں نے یہ کہا واللہ یہ خواب سچ ہے سیدہ حضرت ابو بکر کے پاس آیا اور یہ خواب ذکرے کیا ابو بکر چونے خواب کی تعبیر کے بہت ماہر تھے ابو بکر نے یہ کہا کہ اللہ نے تیرے ساتھ کچھ خیر کا ارادہ فرمایا ہے یہ اللہ کے رسول ہیں ان کا اتباہ کرو اور اسلام کو قبول کر انشاءاللہ جنت ملے گی اور راکھ سے بجھ جائے گا تُو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے مجھے خواب سنایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ادعوکا الاللہ وحدہ لا شریق لہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُّهُ وَرَسُولُهُ میں تجھے اللہ کی طرف بلا رہا ہوں جس کا کوئی شریک اور پارٹنر نہیں ہے اور محمد اس کے بندوں اور اس کے رسول ہیں اور یہ تجھے دعوت دیتا ہوں کہ بطو کی عبادت کو چھوڑ دو جو نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان پہنچاتے ہیں نہ ان کو یہ علم ہے کہ کس نے ان کے پرستش کی اور کس نے نہیں کی وہ تو بالکل کمزور ہیں یہی اشارہ ہے میرا ہمارے برادران وطن کو کہتا ہوں کہ آپ کس کی عبادت کرتے ہیں جس نے آپ کو بنایا اس کی یا جس کو آپ نے بنایا اس کی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں ان سے کہا تھا خالد ابن سعید سے خالد ابن سعید کہتے ہیں میں نے عرض کیا میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے آپ اس کے رسول برق ہیں خالد ابن سعید مسلمان ہو گئے جب میرے باپ سعید کو پتا چلا کہ میرا بیٹا مسلمان ہو گیا مجھے بہت مارا اور ایک لکڑی سے پورا کے پورا لکڑی توڑا جی اتنا مارا اتنا مارا محمد کا دین چھوڑ دے محمد کا دین چھوڑ دے خالد کہتے ہیں میں نے کہا کہ ابباجان محمد کو میں نہیں چھوڑ سکتا اچھا تو محمد کو نہیں چھوڑے گا تجھے کھانا نہیں دوں گا یہ فرمایا کوئی بات نہیں رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے آپ فکر نہ کریں میرے گھر سے نکال دوں گا کہ کوئی بات نہیں تو سعید نے جو خالد کے والد تھے انہوں نے اعلان کیا اپنے بچوں میں کوئی اس سے بات نہ کرے اس کا بائے کارٹ اس کا بائے کارٹ کرو اس کا بائے کارٹ کرو تو خالد نے سعید کہتے ہیں میں حرم میں پڑا رہتا تھا اس لئے کہ باپ نے نکال دیا بھائیے نے بات کرنی چھوڑ دی یہاں تک کہ اور میرا باپ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت دخالفت کرتا تھا میں سمجھاتا تھا باپ کو لیکن کسی بھی حال میں ماننے کے لئے تیار نہیں یہاں تک کہ میرا باپ بیمار ہوا تو اس نے یہ دعا مانگی کعبے میں جا کر کہ اللہ اگر تُو نے مجھے ٹھیک کر دیا تو میں محمد کے دین کو چلنے نہیں دوں گا الٹ دعا مانگی میرا باپ نے یہ خارجیت نے سعید کہتے تھے تو میں نے اللہ سے کہا آج اللہ پہ کو اسے ٹھیک ہی مت کر یا تو ہدایت مقدر میں تو ہدایت دے دے یا اس کو تو اٹھا لے چنانچہ چوبیس گھنٹے میں ہی اس کے باپ کا انتقال ہو گیا کفر کے حالت میں خالد ابن سعید کے والد جو تھے سعید یہ کفر کے حالت میں تھے اور حضرت خالد خالد ابن ولید نہیں خالد ابن ولید کے قصہ الگ ہے یہ خالد ابن سعید ہیں جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت احترام کرتے تھے خالد ابن سعید کا اور بڑے بڑے کاموں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مشارع کرتے تھے یہ نوجوانوں کے بھائی تھے جیسے کوئی بڑوں کا سردار ہوتا ہے بچوں کا سردار ہوتا ہے کوئی نوجوانوں کا سردار ہوتا ہے خالد ابن سعید یہ نوجوانوں کو اپنا ساتھ لے کے چلتے تھے سب نوجوانوں کو جمع کرنا ہو خالد ابن سعید آگے آگے رہتے تھے دقیہ تفصیل انشاءاللہ بات میں پوری کروں گا اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے اے اللہ جتنے مسلمان جیلو میں محبوس ہیں ان کی رہائی کے فیصلے فرماؤں اے اللہ ہماری کھوٹی پونجی کو قبول فرماؤں اے اللہ ہمیں وہ بددختے انسان نہ بنا کہ رمضان گزر جائے اور ہماری مغفرت نہ ہو اے اللہ ہمارے ماباب کی مغفرت فرماؤں اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ عربی میں پڑھ لیجئے یا حیو یا خیوم برحمتی کا استغیف اصلح لی شعنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین اللہ یدواہ ہم سب کے لیقبول فرمائے آمین و آخرت عوانا آمین الحمدللہ